بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابش کے ساتھ میں ہوں حقم اہزبان عمران نکوی اور جیسے کہ آپ نے دیکھا پچیس جولائی دوزار اٹھاروکو پاکستان میں الیکشن ہو گئے اور اس میں ظاہر ہے الیکشن میں جیت اور ہار ہوتی ہے کچھ لوگ جیتے ہیں کچھ لوگ ہارتے ہیں اور اس وقت حکومت بننے کی طرف جاری ہے خان صاحب اپنی طرف سے لوگوں جمع کر رہے ہیں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے جبکہ مسلمی نون جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے اور جبکہ زرداری صاحب جو ہیں سندھ میں اپنی حکومت بنانے کے چکر میں ہیں بلکل اور آج کا جو پرام اسی حوالے سے اسی مناظر سے ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے اس الیکشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں پہ یوکے میں جو رہنما رہتے ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ان کو اور اس پہ ہم گفتو کریں گے آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے صدر مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں لیگل ونگ کے جناب چودری انصر محمود صاحب موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کی احمد کا اور انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے محمد ستار خان صاحب بھی ہوں گے اور جناب پاکستان بیوز پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ یورپ جناب عبرار میر صاحب بھی انشاءاللہ اس پرگرام کا حصہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیتے ہیں کے پی کے سے ایم پی ایک الیکشن جناب فضل الہی صاحب پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں ہدایٹی پہ آ چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کو بھی انچائیں گے ان کو بھی لائن پر ان سے بھی بات کی جائے اور اس الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے کہ کیسا رہا یہ الیکشن اور الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے اور سیاسی جماعتی کیا کہتی ہیں اسی حوالے سے اور پہ جناب انصر محمود صاحب آپ کی طرف آنگا میں جاننا چاہوں کہ یہ ہوا کیا یہ جو پاکستان مسلمن لیگ کو شکست اتنی زیادت ہوئی پاکستان میں اور سیٹے ظاہر عادی ہوئیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ سے اس الیکشن کو دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا اور اس موقع پر بات کرنے کا موقع دیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن جو کچھ پچھلے دو سال سے جو کچھ اور ہے اس حوالے سے ہم لوج نہیں کیا بلکہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہم نے اس حوالے سے بڑا کچھ گین کیا اور ابھی بھی جو الکوں کی بات ہو رہی ہے جو بھی الکہ کھولتے ہیں جس کی ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ نونکر بندہ نکلتے ہیں تو ہمیں جیسے کہ میاں صاحب جیل میں ہیں سعود پنجاب سے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے لوگ بائی فورس یا بائی کانسنٹ جیسے بھی ان کو چینج کرایا گیا سارا کچھ اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ کلین سویپ کریں گے پنجاب میں آپ دیکھ لیں سرگودہ میں نون لیگ نے کلین سویپ کیا گجراملہ میں کیا لاور میں کیا کسور میں کیا سائیول میں کیا اکارہ میں کیا پاک پتن میں کیا تو اتنی کوشش اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود لوگوں کو ووٹ نہ کاسٹ کرنے کے باوجود اور ٹائم اکسٹینشن کے لیے ہمیں ریکویسٹ کی نہ دینے کے باوجود اور اوپن ریگنگ ہوئی ہے جگہ جگہ پہ ہر جگہ پہ کمپلین آئی ہے اور جہاں پہ منسلنگ نون کے اپلیکیشن دیتے ہیں ریکاونٹنگ کی وہ ارجیکٹ ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیں کوئی چیز پہ کوئی ریگرٹ نہیں جس طرح کا الیکشن ہے پوری دنیا نے دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا کہ انہوں نے پوری کوشش کیا کہ ہم مسلمی نون کے منڈیٹ کو جو ہے وہ جوری کریں لیکن الحمدللہ ہم اپنی مسلمی نون جو ہے وہ اپنا اس کا پورا منڈیٹ پبلک اتنی باہر نکلی ہے انہوں نے ووٹ کاسٹ کی ہے لیکن ووٹ لوگ دے کہ نون کو نکلتے تھے اندر جو ہے جو کچھ بھی جو ریزلٹ کمپائل ہوئے ہیں سارے اور ساری دنیا نے یہ سنا کہ فارم جو ہے فورٹی فائیو جو کہ الیکشن جو کہ پولنگ جیٹ اور الیکشن جو وہاں پہ جس کے سائن ہوتے ہیں جس پہ کونٹنگ ہوتی ہے جس پہ سارے ہار ایک پارٹی کے ووڈ لکھے ہوتے ہیں وہ دیا ہی نہیں گیا چھیک تو اس صورت میں میں اس الیکشن کو میں سے بھی تاؤں ٹھیک ہے وہ آپ نے خوشی مناتے ہیں جیتنے کے لیے لیکن میرے نظر کوئی جیت نہیں کتنے ووڈ مطلب پچھلے جو دوزار تیرہ کے الیکشن میں جو نون لیگ کو ووڈ پڑے اور کتنے ووڈ اس دفعہ پڑے تو کتنا ڈیفرنس آپ کو دکھائی دیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیفرنس مطلب بلکہ قریب ترین ہے تو آپ سمجھتے ہیں سیٹے آپ کو اتنی نہیں ملی جتنے آپ کو مننی چاہیے نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جتنے تو ووڈ کتنے ہیں کتنے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ سعودن پنجاب سے جو 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 ایریاز انہوں نے لوگ چینج کی ہیں وہ سعودن پنجاب تو سارا انہوں نے چینج کیا جو الیکٹیبل یا دوسرے لوگوں کو ملایا چینج کیا اور جو ہمارا جن ڈسٹرک سے ہمیں ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹونٹی سکس جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان پہ ابھی دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہو گی وہ سٹرگل کے باوجود اعلان کیا اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے جتنا ووٹ ہمارا تھا اس طرح کا ووٹ انہوں نے ایک تو ٹائمنگ بہت شارٹ تھی یعنی ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ تو ہمیشہ ایس ہی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے لیکن پرابم یہ اس دفعہ تو گھنٹہ بڑھایا تھا ہمیں ہمیں میں آپ کو کئی ڈسٹرک کی مثال دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے نون لیگ کے وہ لینے جاتے تھے پرچی کہ میں نے تو جب پتا جلتا تھا وہ نون لیگ کے کیمپ میں جاتے تھے وہاں پہ نہیں ملتا تھا پھر وہ جا کے پی ٹی اے سے کیمپ سے پرچی لے کے اندر جا کے ووٹ ڈال دی یہ کافی ڈسٹرک میں یہ بھی کمپلین آئی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے سیٹ اپ میں اور سارے انڈ تک سارے ہمارے کینڈیئر لاور میں باہر بھی وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا لیکن یہ تو بدنظمی ہوگی مطلب ظاہر الیکشن کمیشن نے اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا یہ ہمیشہ سے اس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے بدنظمی دھانلی کیا سکتے نہیں بلکل دھانلی دھانلی کیا سکتے مطلب اگر ان کو وہاں سے تو ویڈیو وغیرہ کچھ ہیں آپ لوگ پر ثبوت ہیں سارے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ سارے ثبوت ہیں ہر ایک ایک جگہ اس کا ثبوت ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ اور ہمارے کینڈیٹ ٹویٹ کر رہے ہیں حاجہ ساد رفیق آپ کے سامنے اس نے کتنے ٹویٹ کیا ہر جگہ سے کوئی ایک جگہ نہیں ہے ہر جگہ سے کمپلین آئی ہے اور پھر آٹھ الکوں میں دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئے جس میں سے سات میں سے نون لیگ جیتی ہے ٹھیک تو اس سے زیادہ اور بڑا کیا پروف لیکن رانہ صاحب کی جو کاؤنٹنگ ہو رہی دیو اس میں تو پینتیس سل کے جب کھولے اس کا دو انہوں نے گابند کر دیں تو اس میں تو نون لیگ جیتی ہے اس کے اندر رانہ صناولہ صاحب نہیں رانہ کون سے مشہود صاحب ہیں یا دوسرے صاحب ہیں گجرمالہ صاحب وہ سے فیصلہ بات سے رانہ مشہود صاحب کہا جاتا نا نہیں رانہ مشہود تو فیصلہ بات میں آئی نہیں رانہ مشہود تلاور میں ہے ہاں دوسرے جو رانہ صاحب نہیں رانہ صاحب ایک اور رانہ بھی ہیں جن کی ویڈیوز وہ بھی آئی تھی کہ لوگوں نے ان کو اپنے ہلکے میں ان سے سوالات کیے تھے جو ان کی وائف بھی وہاں گئی تھی تو وہ رانہ صاحب جو تھے ان کے تھے پینتیس جو ہلکے کھلے تھے اسی میں انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے بند کر دیں اپنے اکاؤنٹنگ ہاتھ پہلے دوبارہ تھا کہ آپ مجھے نہیں آپ کون سے رانہ صاحب کی بات کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ایک آدھ ہلکے میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو باقی تو سات کی میں آٹھ کی بات کر رہا ہوں جس میں سے ساتھ جو ہیں تو تیرین صاحب تو کہہ رہی ہے نا کہ آلکے کھولنے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے نہیں تو ہم اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن ہان صاحب کیسے کہہ رہے ہیں ہان صاحب کی پہلی سپیچ میں انہوں نے کہہ دیئے تھا کہ سپیچ میں کہا تھا نا جب خاجہ صاحب رفیق نے کہا کہ آلکہ کھولنے تو رانہ صاحب نے اپنا وکیل کوٹ میں بھیجا ہے کہ اس کو کہ اپلیکیشن رانہ خاجہ صاحب رفیق کی اپلیکیشن تو ری کونٹنگ نہیں دیفنڈ کریں تو ریجیکٹ ہوئی ہے آپ کو پتہ نہیں مدد وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی کونٹنگ ہوئی ہے پورے پولنگ کے جو ریزلٹ دے ووٹ تھے ان کی کونٹ ری کونٹنگ نہیں ہوئی ریجیکٹڈ ووٹ کون ساب کہاں سے ہلا اسلام علیکم میرا نام زیرم علی ہے میں صرف یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس ٹوپک کے بارے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن کیا ہے کہ جو بات کروں گا امید ہے کہ یہ کسی حد تک کوئی فائدہ من ثابت ہوگی بہرحال یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ کبھی کبھی انسان جو ہوتا ہے کسی بے وقوف کا مشروع بھی لے لیتا ہے اور پاگل کی بات سن کر بھی انسان کو سبق حاصل ہو جاتا ہے میں جو میں نہ پاکستان سے ہوں نہ انڈیا سے ہوں لیکن بہت دلچسپی ہے کیونکہ ہمارے جدی پشتی وہی سے ہے اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے یہ الیکشنز کا ایک بات ذرا نوٹ کریں ہر بار جب بھی الیکشن ہوا ہے پاکستان میں جب سے انڈیپینڈنٹ ملی ہے انہیں جب سے ڈیموکریسی کی الیکشنز ہوئی ہیں وہاں یہی ہوا ہے ایک پارٹی کہتی ہے کہ بھئی ہمیں ہمارا حق ملا ہے دوسری پارٹی کہتی ہے دھانلی ہوئی ہے کسی پارٹی یہ کہتی ہے ہر بار یہی ہوتا ہے لڑائی فساد ایک دوسرے کوئی کھلم کھلا بیجتی کرتے دوسرے کی شروع سے لے کر اب تک یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج ذرا بھی آگے نہیں گیا اب ہوا کیا ہے کہ یہ لیٹس الیکشن میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ انقلاب لے کر آیا ہے عمران اسے تھوڑا سا وقت دیں دیکھیں وہ کیا کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ خوش ہوں اس کے ساتھ لیکن انتظار کریں صبر کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم جائیں گے وہاں پر اسیمبلی میں وہاں پر جا کر ہم اس کے اگینس بات کرانگے ہم یہ کریں گے عمران خان کی کوئی بات نہیں چلنے دیں گے یہ کیا ہے یہ تو جانور بھی نہیں کرتی یہ کیا ہوگیا ہم لوگوں کو ہماری قوم ہم ہماری قوم ایسی ہے کہ ہمیں سب کچھ بتلایا گیا ہے صحیح بہت شکریہ کال کرنے کا اور یہ ہی ہے کہ فہم تفہیم کرنی چاہیے اگر ہار گئے تو ہار مان لینی چاہیے نہیں بیچ میں آپ نے کال لے لی میں ان الیکشن کی وہ بات کرنے کے بعد آگے میں یہ ہی بڑھا تھا جی جی کہ ہم نے دیکھیں مولانا فضل الرمان یا باقی ساری جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بائیکارٹ کرنا ہے پارلیمنٹ میں نہیں جانے یہ ہماری جو ہے وہ پیپس پارٹی اور نون کا یہ انیسیٹیو تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے جانا چاہیے آپ پوزیشن کا پورا رول جو ہے وہ پارلیمنٹ میں دعا کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے سیٹ اپ ہے ایک پانچ سال اسے پہلے پچھلے پانچ سال گزرے پھر یہ پانچ سال گزرے ہم کہتے ہیں جیسے بھی ہے اچھی ہے بری ہے کم کم جمہوریت ہے ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے پانچ پانچ سال پورے ہو رہے ہیں شاید with the hope کے آہستہ آہستہ اس کو یہ ٹھیک ہو تو ہم نے وہی جو پارلیمنٹی طریقہ کر رہا ہے وہ اپنایا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ پارلیمنٹ میں کریں جو ایک پارلیمنٹی حق ہوتا ہے ہر پارٹی کا جو کہ جمہوریت میں ہوتا ہے پارلیمنٹ میں آپ جو بھی ایشو ہیں اس کو پارلیمنٹ میں ریز کریں اسی طرح شاید پنجاب میں بھی ہم ابھی مجھے پتہ نہیں کہ کلیئر وہاں پہ کیا ہے لیکن ہم شاید پنجاب میں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں لیکن اس میں کوئی ارجی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اگر ان کو چاہیے تھا کہ جیسے ہم نے کے پی کے منڈیٹ کا میاں نواز شریف نے اترام کر کے ان کے ووڈ ان کے میمبر زیادہ تھے ان کے منڈیٹ کا اترام کر کے حالانکہ دوسری جماعتوں نے کہا کہ آپ ہم کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں لیکن میاں صاحب نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کرنا بلکہ دورنگ دا پیریڈ صحیح ہم نے کہا جی نو کارویننٹ سے لے کے ہیں ہم نے کہا یہ کام نہیں کرنا جس پارٹی کا منڈیٹ ہے اس کے منڈیٹ کی اب رسپیکٹ کریں میرا خیال میں ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کو نون کے منڈیٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے بر اینیوے ہم وہ ان کی اپنا ایک پارٹی کا مینیفیسٹ ہو ہے ان کا اپنا ثابتہ پہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا جیسے بھی الیکشن ہے کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ اب بقاعدہ جو بھی رول پلے کرنا ہے آپ پوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہ ہم کریں گے انشاءہیں ایک اور کال ہوں ان کو دیتے ہیں اسلام کون صاحب کہاں سے بات کریں اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ابھی ابھی جو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو ہے حضب اختلاف پر بیٹھنے کے لئے تیار ہیں اور بیٹھیں گے بلکل بلکل ہم بیٹھیں گے اور پنجاب میں بھی بیٹھیں گے مطلب پنجاب میں بھی بیٹھیں گے ان کی کاؤنٹنگ پوری ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پر ممبر آ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں لیکن نانت صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ممبر یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ قبل سے وقت ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ کہہ دوں کہ نہیں ہم یہ کریں گے لیکن مجھے کہ حمزہ صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ مدب ان کے وزیعالہ کے امیدوار وہی ہیں اچھا تو اچھا تو اچھا تو یہ تھا کہ جیسے پارٹی دوسرے ہر ایک پارٹی کا میں سمجھ رہا ہوں یہ ٹرنڈ سیٹ ہونے چاہیے نا جس پارٹی کے منڈیٹ ہے اس کو آپ آفر کریں جیسی یہاں پہ ہوتا ہے جیسی یہاں پہ ہوتا ہے لیکن اگر وہ پی ٹی ای چاہتی ہے کہ ہم نے نہیں ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے دیکھیں کہ ہم ہماری پارٹی میں مقابلہ کرے گی پھر جو اگر ہمارے پاس نمبر کم ہوں کے داما پوزیشن میں بیٹھیں گے کالرے انکل اساملی کون صاحب 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 کیا ہم نے کہایی نام اساملی کون صاحب کون صاحب خود اپنی بات میں لگے تو میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ویسا تو نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوا کہ خان صاحب نے جو ہے دھڑنے دیئے طائل قاضی صاحب نے دھڑنے دیئے اور جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ معیشہ کو نقصان پہنچا تو ایسا تو نہیں کہ آپ کیوں فضل امان صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ اندیا دے رہے ہیں کہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور لوگوں کو لے کے آنگے کالر کو لی لو اس کے بعد اس پر آپ سے جوال لے اسامل کون صاحب کون صاحب کون یا اسامل کون صاحب کون صاحب کون صاحب کون صاحب کون رہے ہیں آ ad sóبی volt آر gr جناب یہ نون کے صاحب ایٹھے ہیں ہیں یہ سوال سے کر رہے ہیں ہمح Reid میں اس نے ایک سوال جاتا ہم مگم اس نقصان صاحب ضرور دے جی آہ ٹی گورنمنٹ ان کے اسے تمور کی مات چاڑی کری کسین نے بتایا01 بنایی تھی انہوں نے بتایا تھی اب یہ کہہ رہے ہیں سابلیا ہو گئی ہے ٹھیک ہےièreٹین میں دانلیا ہوتی ہیں پرسنٹیج ہوتی ہے دانلی کی ہندیڑ پرسنٹ دانلی نہیں ہوئی ہے کچھ علاقوں میں ہوئی ہے دانلی مگر یہ مطالبہ کس نے کر رہا ہے کہ دانلی ہو گئی پی ڈی آئی کی تو گورت ملچی نہیں بی ڈی آئی خود الیکشن میں کڑی ہوئی تھی تو یہ کس سے مطالبہ کر رہا ہے فرز سے مطالبہ کر رہا ہے یا بھئی دانلی ہو گئی دانلی تو ان کے لوگ بیٹھے تھے صحیح ٹھیک انہوں نے اپارمنٹ کیے تھے سارے ٹھیک ٹھیک تو دھال دی اگر ہو گئی ہے تو انہی کے لوگوں نے کیے نا پھر دھال دی تو ٹھیک جی آپ لائن پہ رہے میں آپ کو یہ کہ صحیح یہ الیکشن ہوئے ہیں تو اب اگر ان کی سیٹے پنجاب میں اچھی خاصے سیٹے آئی ہیں انگی تو اگر یہ پوزیشن میں ہے تو گورنمنٹ برانی کوئی کریں مشر صدیقی صاحب آپ لائن پہ رہے ہیں جواب دینا ہے انصر محمود صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے الیکشن کمیشن بنایا تھا ہماری دورے کموق میں بنا تھا تو ہم نے ہی ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ ریزائن کرے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکا کسی کے آنے سے پہلے آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ بندہ کیا ہے جب وہ آتا ہے جب وہ ڈیلیور کرتا ہے جب ریزلٹ آتا ہے تو آپ کو ریزلٹ بیس پہ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں نہ کہ اس کے آ کے ریزلٹ دینے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ کیا ڈیلیور کرے گا ہم نے اس کو اگر پوائنٹ کیا تھا تو ہم ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈیلیور نہیں کر سکے لہٰذا ریزائن کرو یہ ملو آفٹ آفٹر ڈیلیوری ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ نہیں کرا سکا الیکشن جس کی ہم نے توقع کی تھی جس کی ساری پارٹی میں نے توقع کی تھی ایک مسلم لیگ نون اس بات کا اتراز نہیں کرے سوائے پی ٹی اے کے پاکستان کی جتنی پارٹی ہیں وہ بجائے آہا وہ پی ٹی اے کے ساتھ کمہت میں شامل ہیں وہ ہو رہی ہیں ایم کیو ایم یا جتنی پارٹی ہیں سوائے پی ٹی اے کے کوئی ایک پارٹی آپ بتا دیں کہ جس نے اس الیکشن میں ریگنگ کا جو ہے وہ اب شور نہیں ڈالا ہو ڈالا ہوا ہے ہم نے تو بلکہ مولانا فضل نمار یا دوسرے جو سارے کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کا بائی کاٹ کریں اور بائی روڈ پہ آئیں ہم نے تو ان کو کہا نہیں ایسا کام نہیں کرنا نہ ہماری پارٹی کا کوئی ایسا منشور ہے کہ ہم درنو کی سیاست کریں ہم پارلیمنٹ کے اندر جو ایک جمہوری حق ہے ہر پارٹی کا اور جو جمہوریت ہے پارلیمنٹ کے اندر آپ پوزیشن کا رول پلے کریں گے اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے کریں گے جہاں پہ گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ کرنا ہوا ہم سپورٹ بھی کریں گے جہاں پہ گورنمنٹ غلط کام کرے گی ہم ان کو روکیں بھی یہی آپ پوزیشن میں ہوتا ہے اور ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر کی سیاست کریں گے باہر کی سیاست نہیں کریں گے ٹھیک اچھے اس میں آشت صدیق صاحب شاید لائن پہ نہیں اب میں جان نہیں چاہ رہا ہوں آپ سے لائن پہ ہیں آشت صاحب بغیرہ سب آپ کسے ہیں جی جی تو اگر بیوانی ہوئی تو آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی تو گورنمنٹ نہیں تھی میں نے مطالبہ کسے کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے الیکشن میں سن کچھ سیٹو میں پی ٹی آئی ہاری ہے کچھ میں جیت رہی ہے اگر آپ کچھ سیٹو میں ہارے ہیں آپ کہتے ہیں بیوانی ہو گئی تو بیوانی آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں میری میں وہی بات کو آپ کو بتانے رہا ہوں آپ کو کس نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم تو الیکشن کمیشنر سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں خالائی محلوک پی ٹی آئی نے بیوانی کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے کیا بیوانی کی ہے میں آپ میری بات ہی نہیں سنے جو میں بات کہا رہا ہوں میری بات تو پہلے سنے نا آپ میں نے کہا ہم نے کب پی ٹی آئی کو کہا کہ پی ٹی نے بیوانی کی ہے ہم نے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا ہم الیکشن کمیشن سے ہم نے بات کی ہے آپ کو کس نے کہا ہم نے یا آپ نے کب سنا کہ ہم پی ٹی آئی کو کہا ہے یا کس نے کہا کے پی ٹی آئی کے نام لیے آپ پھلے آپ نے کبھی سنیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ڈرس کی ہے یا میرے پروگرام میں ابھی میں نے بات کی ہے تو آپ نے سن میں نے پی ٹی آئی کو ڈرس کی ہے ہم نے جس الیکشن کمسین نے چیزن کر آیا ہم نے اسے کی ہے ایک اور کولا آپ کو محلوق کا کہہ رہے ہیں اساحالے کون سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم ہم کو لیڈر چلیئے تھا ہم کو لیڈر چلیئے تھا لیکن ہم بدقسمت تھے تجازہ محمد علی گرہ جانے سے بعد ہم زہارت کو مرخی ہوئے ٹھیک بہت شکریہ میں یہ جانے چاہتے ہیں اس ہی پوائنٹ پر آجاتے ہیں کہ ظاہرہ آپ کسی پر وہ نہیں کر رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی اعتجاج میں نہیں ہوں گے اس وقت میرے صدق موجود ہے جو اس وقت وہ منتخب ایم پی ہیں پہلے بھی پچھلے دور میں بھی وزیر رہے اور بڑی خدمات ان کی جناب فضل الہی صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم فضل الہی صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جیت آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ جیت گئے ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر اور آپ نے بڑی خدمات انجام دی کی پی کے اندر تو آپ کیا پلان ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ جس طرح آپ نے پانچ سال اپنے عوام کی خدمت بلوز کی امانداری کے ساتھ انشاءاللہ اہندہ بھی کریں گے اور ابھی تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیئے انشاءاللہ پورے پاکستان میں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں ہی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کی ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی وزارت آپ کے بردے رہی جنگلات کی تو اس دفعہ کیا کرنا ہے کیونکہ نونلی یہ کہتی ہے کہ آپ نے اتنے درخت لگائے نہیں تھے جتنے آپ نے کلیم کیے جتنے آپ بتاتے ہیں تو اس وقت کیا کہیں گے آپ تو پہلے بھی میں نے کئی پرگرام میں ان کو چیلنج کیا ہے جتنے پانا مالکس چاہتا اب بھی سیلنج کرتا ہوں آج ہے ہم نے جو لگائے ان کو دکھاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہم بیر پتھان آپ کو پتہ ہے پتھانا اسپیٹلیٹی میں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ تیز ہوتے ہیں تو ہم ان کی محمن نوازی بھی کریں گے اور ان کو دکھائیں بھی لیکن اگر یہ جو ہے غلطی پر ہوئے تو یہ ضرور جو ہے پھر معافی مانگیں گے کہ الزام تراشی کرنا اچھی بات نہیں ہے امانداری کے ساتھ چاہتا کر رہے چاہیے بندے کو فضل علیہ صاحب ایک اور چیز یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ آپ لوگ کر رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں تو یہ کیا صحیح چیز ہے یہ غلط بات ہے لوگ اپنی مرضی سے پیار محبت کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے جو آزاد ارکان ہے جو غربانجیوں کے لوگ ہیں کیا ہم زردالی صاحب کو بھی خریدنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے ہم ان کا ساتھ دیں گے بغیر کسی لالت کے ہم نے یہ خریدے ہیں خرید و فروت والوں کو قوم نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے ابھی ان کے پاس اس وقت کو چاہتا ہے اس وقت بنی گالا میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت جو بنی گالا میں آ رہے ہیں وہ مطلب کوئی ٹریڈنگ نہیں ہو رہی وہاں پہ میرے پائی بنی گالا میں ہمارے قائد عمران خان صاحب کا گھر ہیں اور وہاں پر جو ہیں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آج ہیں اگر ہم غلط ہوئے تو آپ ہمارے ساتھ نہ دیں اور اگر ہم ملک کے لئے ہی لڑ رہے ہیں تو پھر آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور ملکہ جو جنت کا ٹھکڑا ہے اور اسلام کا قلعہ ہے اس کی خدمت اور اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے اچھا تو ایک اور چیز جانا چاہوں کیونکہ خان صاحب کے آنے کے بعد ڈالر جو ہے نیچے آ گیا ہے تو کیا امید رکھتے ہیں اب پاکستان میں ڈالر کہاں تک جائے گا اور کتنا مستقم ہوتا دکھائے دے رہے پاکستان آپ کو اب تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد انشاءاللہ ہم ریکارڈ بنائیں گے یہ تو لوگ کرزے لیتے تھے ان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا تھا کوئی بھی انویسمنٹ کے لئے کوئی بھی تیار نہیں تھے کہ پاکستان میں انویسمنٹ کرے اب چونکہ جاپان نے اور اور کہیں ممالک نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسمنٹ کریں گے اور ایک ایسا بند آیا ہوا ہے کہ جو اپنے ملک کے لئے لڑ رہے ہیں نہ اس عمر میں وہ جو ہیں اپنے لئے کچھ بنانے کا کوئی اس کا احرادہ ہے نہ کوئی اس نے بنائے اگر وہ کوئی بنانے کا کوئی اس کا پلینٹ تھا تو وہ جو ہے ایک کمیٹری میں بھی جو ہے عرب اور روپے سالہ نہ کما سکتا تھا لیکن وہ اس نے اپنے خان صاحب نے قربانی دی ہے اپنے جان و مال کی اپنے بچوں کی اور وہ لڑ رہے ہیں کس کے لئے اپنے اس قوم کے لئے اور ملک کے لئے لڑ رہے ہیں اگر اس کی کوئی ہوتی تو میرے خیال میں کہ آدھا لندن وہ خود لے سکتے تھے اس کا اتنا وہ تھا آپ کو سب معلوم ہے آپ لندن میں بیٹھے ہیں ٹھیک اور ایک اور چیز آپ سے جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جب الیکشن میں تھے اس الیکشن کے دوران ساکھم نصار صاحب نے جو ہے چیٹ جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیم کے حوالے سے جو ہے فنڈ ریزنگ شروع کر دی اس وقت جو ہے ظاہر خان صاحب نے پچھلی طور پہ بھی کہا تھا کہ سارے تین سو ڈیم وہ ہے کے پی کے اندر بنائیں گے تو اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا آپ وہ جو ذمہ داری جسٹس صاحب نے لی تھی وہ خان صاحب نبھائیں گے خان صاحب مزید ڈیم بھائیں گے پاکستان میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مایکرو منی ہیڈرو پاور سٹیشن ہے چھوٹے چھوٹے یہ ہم نے تین سو پچاس کا وعدہ کیا تھا اس میں ہم نے دو سو بیس تیار کر کے میں اس کو دکھانے کیلئے تیار ہوں کہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جو دو سو بیس میری مایکرو ہیڈرو پروجیکٹ ہے یہ تیار ہے اور کئی دہا جو ہیں سنگڑوں کی تعداد میں دہا جو ہیں وہ الحمدللہ وہ لوٹ شٹنگ سے اس کو چھٹکا رہا مل گیا اور وہ بھی صرف چھ سات سو روپے پر من ایک گھر کو اچھو بھی سکرنٹی جو ہیں بجلی پروائٹ کرتے ہیں تو اب آنے والے وقت میں کالا باگ ڈین جو ہے اس کے لئے کوئی ہو سکتی ہے قانون سازی یا نہیں میرے بھائی براد بھائی ایسا ہے کہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں کہ کافی عرصہ بات آپ نے یاد کیا ہے محبت ہے جی جی ہاں جی اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک میں کوئی بھی کام مشکل ہوئی نہیں سکتا ہے جب اس میں نیت کی کو نیت ملک کے لئے ہو اور قوم کے لئے نہ کہ ایک بندہ اٹھ کے کڑے ہو جائیں کہ جی یہ ڈیم بنے گا تو ہماری سیاست دفن ہو جائے گی اب تو ہم نے ان کی لوگوں کی سیاست بھی دفن کرا دی ہے ابھی تو یہ صرف جو ہیں کھل منائیں گے شیلم منائیں گے سال منائیں گے اپنے اس ماتم کی ماتم کریں گے یہ لوگ ہم نے تو ان کی جنادہ نکال دیا اللہ کے کرم سے اور یہ ہم نے کارکر دیکھی کہ بنیاز سے نکال دیا اگر یہ رونا رو رہے ہیں کہ یہاں پر یہاں پر داندی ہوئی ہے تو میں اپنے حلقے سے شروع کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں کہ اٹھارہ ہزار پینسٹھ اوٹ میں نے لیا ہے اور جو اٹھارہ ہزار پینسٹھ لوگ جائیں ان کو لاکے میں کڑا کر سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اٹھ دیا ہے صحیح اور جو بھی حلقہ یہ چاہتے ہیں یہ تو سپریم کورڈ میں جاتے تھے ادھر جاتے تھے کہ ہم چار حلقے نہیں کھولیں گے تو میں ایک ورکر ہوں پی ٹی اے کا لیکن مجھے اپنے قائد پر بروسہ ہے اپنے قائد پر مجھے بروسہ ہے کہ اگر میں ان کو کہ خان صاحب یہ دس حلقے کھول لیں ان کو اجازت ہے تو وہ خود کھولیں گے کیونکہ ہم نے امانداری کے ساتھ الیشن کمپین کیا ہے اور کسی لوگ پاکستانی قوم اب بشار ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھیں ایلپٹ کے بڑے بیڑے بیلڈنگ بڑے بڑے ان کی محلات اور سارے جو ہے سعودیہ میں ان کے بڑے بڑے محلات قطر میں کینیا میں ان کے مل جو ہیں وہ کسے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اب انشاءاللہ یہ کریں گے اور انہوں نے تو ملک کے ساتھ غداری بھی کی ہے انہوں نے تو اپنے حراز ہندوستان کو بھی دکھائے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ تو انشاءاللہ ایک دفعہ ہمیں بیشنگوئی کرتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہیں ایک مقدمہ غداری کا بھی درج ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ فضل علیہ صاحب اور میں چاہوں گا کہ آپ جب بھی یوکی تشریف لائیں تو ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر ضرور ہیں اور بہت پیار اور محبت ہمارا آپ کے آپ کے ساتھ ہے اور اسی طرح اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اپنے قوم کا جو آپ نے جمعیداری لی ہے اور آپ کے اتھارہ دالو آپ کے بھی شکریہ ہدایت ٹی وی کا شکریہ اور جو میمان آپ کے ساتھ بیٹے ہیں مجھے تو پتہ نہیں کون ہے لیکن میرا سب کو سلام بہت شکریہ بہت شکریہ فضل علیہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اس پرگام میں شکریہ کرنے یہ نومنتخب جو ایم پی ہیں اور انہوں نے وہاں ظاہر ہے محقم جنگلات کے وزیر تھے اس وقت تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے ڈیم کی حوالے سے ان سے پوچھا تو آج وہ بھی میں نے نیوز دیکھی جس میں جو ہے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گرین اورنج لائن چلانے کی اس کی ضرورت تھی سب سے پہلے ڈیم بننے چاہیے تو وہ سرمایہ ڈیم میں لگانا چاہیے تھا کیا وجہ تھی کیوں نہیں ڈیم کی طرف توجہ دی گئے انہوں نے کہا دو سو بیس تو بنائیں چھوٹے چھوٹے بنائیں لیکن بنائیں کالر کو لے لوں میں اس کے بارے میں آپ سے جان دوں اسلام کون سب کہاں سے اسلام علی کون سب کہاں سے میں خاصے سب سے پہلے سب سے پہلے تو مجھے ان کی بات کا جواب دے لینے دیں یہ جو ڈیم آپ کہہ رہے ہیں دو سو بیس ڈیم یہ سنی سنائی بات ہے ہم نے تو جب بھی کسی نے وہاں سے رپورٹ دی اس نے کہا چھوٹے ڈیم کہہ رہے ہیں ہمیں آئی تک کسی نے نہیں بتایا کہ جو انہوں نے پرامس کیا تھا اس کے مطابق کوئی ڈیم کہیں پہ نظر آیا شاید کوئی بنائے ہوں لیکن ہمیں آج تک کوئی کسی جگہ پہ میں نے نہ کسی کے کالم میں سنائے نہ کبھی کسی کی رپورٹ میں سنائے کسی جگہ پہ اچھا ویڈیو شاید کیوں گی لیکن میں نے آج تک کسی نہ کسی تجزیہ نگار سے نہ کسی ساوی سے نہ کسی ٹی وی رپورٹ پہ میں نے کبھی کسی سے بھی آج تک میں نے کوئی فگر نہیں سنی نہ کسی نے بتائی ہے کہ جو نمبر ون نمبر ٹو یہ جنگلات کے رہے ہیں بلینز ٹری کا انہوں نے وہ جو ایک بنایا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے آپ ان سے ذرا پوچھتے کہ وہ جو بلینز ٹری کا آپ نے پروجیکٹ کیا تھا جب کمیشن نے وہاں پہ وزٹ کیا تو انہوں نے آکے رپورٹ اپنی دی انہوں نے کہا جتنے انہوں نے کہا ہے اس سے آدھے بیٹ جو ہے وہ درخت نہیں لگے ٹھیک ہے تو میں تو بات وہ کر رہا ہوں جو کمیشن رپورٹ جو ترجیح انہوں نے کہا رہا ہے کہ انہوں نے بتائے ہیں وہ تنے نہیں لگائے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کوئی انٹرنیشنل سروے کو کمیشن نہیں رپورٹ دی تھی اور اس کو اسٹ کیا تھا اس کمیشن نہیں اور اس کمیشن کے مطابق کہ انہوں نے جتنے کہا تھا اسے آدھے بھی نہیں لگائے نمبر تین میں ان کے اصول پسندی کیجئے جو بڑے نارے مارے تھے بڑے جو وہ گانے گا رہے تھے کہ ہم نے یہ ہم نے وہ کر دیا آپ ان سے پوچھیں کہ ایک ڈس کوالی فائی بندہ چور ڈیکلیر ہوا بندہ جنگیر ترین آپ اس کو اس کام پہ لگایا ہو ہے وہ آپ جب بھی میاں صاحب بات کرتے ہیں وہ رائٹ پہ ہوتا ہے سارا فرنٹ بین بنا ہوئے ایم پی اے کو وہ لے رہا ہے کدھر کی آپ کی اصول پسندی اور جاز لے کے وہ گھوم رہا ہے پورے پاکستان میں یہ آپ کی یہ آپ نیا پاکستان پر آئے ہیں ڈس کوالی فائی چور ڈیکلیر ڈکیت آدمی سے آپ ایم پی اے کو ساری آسٹریڈنگ کر رہے ہیں یہ آپ کی آپ نیا پاکستان پر ہیں یہ آپ کی پرنسپل ہیں یہ آپ کے اصول ہیں وہ جو کہتے ہیں جی ہم انشاءاللہ یہ بنائیں گے گدار تو آپ لوگ ڈیکلیر ہوں گے ہم نے تو اگر میاں صاحب کے حلاف آپ نے ایلیگیشن لائے تو وہ فیس کر رہے ہیں ادھر ہیں آپ نے وہی بندہ جس پہ سیم ایلیگیشن ہے جس کو سیم کوٹ نے ڈس کوالی فائی کیا ہے وہ بندہ آپ نے اپنا فرنٹ میں لائے کے وہ جاز بار بار کے پورے پاکستان سے لوگ لے کے آ رہے ہیں یہی آپ نے ڈیلیور کرنا ہے یہی نیا پاکستان آپ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک آپ کو کسی کے جو ہے وہ ڈیکلیر آدمی سے یہ سارے کام لے رہے ہیں آپ کو اور پوری پی ٹی ای میں کوئی بندہ نہیں اور ملا ٹھیک اور اس وقت میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب محمد ستار خان صاحب خان صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں اور مغارب بات پیش کرتا ہوں ظاہرہ تحریک انصاف جیتی ہے پاکستان میں اور تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آپ اس الیکشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یوں نون لیگ تو اس طرح سے دیکھتی ہے کہ دھانلی ہوئی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں تو سر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکم امانی امار بس بیٹری میں سر میں تو اس سے دیکھ رہا ہوں کہ جن جن حلقوں میں نون لیگ جیتی ہے وہاں پر دھانلی نہیں ہوئی صحیح جہاں پر ہاری ہے وہاں پر دھانلی ہوئی ہے ٹھیک تو ایسے کافی مطلب ہمارا پی کے تھرٹی سکس ہے اپٹ آباد سے اس میں ری چیکنگ کے دوران مرتضی آباسی جو ہیں ان کو فتن ہوئی ہے اور ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہے جو نون لیکے تھے اور پی ٹی آئی کے جو تھے تو ان کو رات کو مطلب خوشی منا رہے تھے اور صبح جو ہے تو ان کا انہوں نے بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے اب دیکھیں صدر فرید کو اسی حلقے میں جو کہ ازاد اس سے لڑ رہے تھے ان کو نون لیک کی طرف سے ٹیکٹ نہیں ملا تھا اور وہ جو ہے تو انہوں نے اپلیکیشن جمع کی ہے اس میں الیکشن کمیشنر کی طرف انہوں نے جو ہے تو وہاں سے ریفیوز ہو گئی ہے ان کی صحیح تو اس طرح کافی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھانلی ہوئی ہے دھانلی ہوئی ہے تو وہاں پہ کیوں دھانلی نہیں ہوئی جہاں پہ یہ جیتے ہیں اچھا ایک اور دوزار آرٹ کی طرف تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں جب پاکستان پیوز پارٹی جیتی تو پھر اس وقت نون لیک نے دھانلی کے الزامات لگایا چیزیں کی لیکن ہلکے ہلکے کھلنے کی بات نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے بات یہ ہے کہ پہلے بھی وہ کالر بھی کہہ رہے تھے یہ آپ جدید ہم چیف الیکشن کمیشنر پہ لگا رہے ہیں کہ بائیس ٹونٹی ٹو بلین روپیہ جو خرچ ہوئے ہاں الیکشن پہ تو ان کا نومنیٹ تو آپ لوگوں نے کیا تھا نا ان لوگوں نے تو نہیں کیا دیکھ رہا میری بات سنیں میری سنیں میرے ایک سکت میں نے پہلے بھی آپ کو یہی بتایا پہلے بھی میں نے کالر کو بھی یہی بتایا کہ جب تک آپ کو میں اپنے یا کسی جگہ پہ مجھے بھی بڑے عوضے پہ کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کا دیکھنا تو ہوتا نا کہ بھئی یہ اس کا یہ کروا بھی سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا نہیں لیکن جب آپ کو دیکھیں نا لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بالکل صحیح ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ الیکشن بالکل صحیح ہیں لیکن مبسرین آیا تھے وہ بھی اس کو اینڈوس کر رہا ہے اگر الیکشن بلکل صحیح ہوئے تھے چھبیس الکے وہ اب انہوں نے ایکسپٹ کی ہے اپلیکیشن جو لوگوں کی اپلیکیشن چھبیس الکے کیوں پھر اس پہ انہوں نے وہ ایگری ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہم ان کی ریکاونٹنگ کرتے ہیں اگر وہ لیکشن ٹھیک ہے تو آپ نے ارادے پہ پکے رہے ہیں پھر کیوں دوبارہ ریکاونٹنگ کروا رہے ہیں اگر لیکشن صحیح ہوا ہے میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ بائیس ارب روپیہ آپ نے پورے پانچ سال آپ کو تیاری کرنے میں لگی ہے صرف ایک دن کے لیے وہ بھی صبح آٹھ سے لے کے شام چھے بجے تک اور آپ کے پاس جو آپ کہتے ہیں جس ہمارا ہمارا سسٹم فیل ہو گیا تھا آپ کے پاس بیک اپ وہ کیوں نہیں سسٹم کے لیے پورے پانچ پچھلے پہ بھی سسٹم نہیں میری بات آپ نہیں کہہ رہے ہر دفعہ ہر دفعہ جو سسٹم گورمنٹ میں بنایا ہے گورمنٹ کے بات نہیں ہے ہم پی ڈی آئی کو نہیں کہہ رہے ہم کمیشن کو کہہ رہے ہیں یہ انگری قریmen میں جنب بیشpr vise اہیون آزی یورپ جناب ابراہھن میر صاحب آپ کو خوش آمدی کیٹے ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ کی آمد کا ظاہر ہے ٹریفک کے وئے سے آپ تھوڑا لیٹ ہوئے تو اسی حوالے سے آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو الیکشن جو ہے جو 2018% 25% جولائی کو ہو ہوئے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیوں نون لیگ تو کہتی ہے دھان لیوئی فضل عمان صاحب بھی یہ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزرت جی دو گھنٹے ٹریفک میں فسا رہا ہوں جیسے پاکستان بی بس پارٹی کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی اسی طرح مجھے بھی آج یہ ہوا ہے آپ کی اندازہ لگا لیں قدرتی بھی بات بات یہ ہے کہ جب سے آپ تھوڑا سا یہ مطلب سال کے اندر اندر آپ دیکھ لیں سینٹ کا الیکشن ہوا عمران عزیز صاحب سے کسی بی بس پارٹی کے بندے نے کئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تو انہوں نے جا کے ووٹ دے دیا کس نے پیجا پوچھے ان سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ آہ دوہزار آٹھ اس دفعہ کی خاموشی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا میں وہی کہہ رہا ہوں خاموشی نہیں ہے بی بس پارٹی دیکھیں ہر دور میں ہر دور میں وہ جمہوریت کی بقا کی بات کرتی ہے ادروائز تو اس وقت تو پلیٹ میں رکھ کے آپ نے ایک اور سوال پہلے میرا جواب نہیں پورے آنے دیا ایک اور سوال کر دیا میں اسی طرف آ رہا تھا بات یہ ہے کہ جب اس پہ آئیں اور پھر آپ انیس سو چوراسی کا اور دوہزار دو کا ریفرینڈم دیکھ لیں یہ تیسرا اس کا چرب ہے جیسے ہی عمران صاحب نے وہ کیا تھا مجھے ایک کارکون کی حصیت سے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا لکھنا شروع کر دیا بولنا شروع کر دیا کہ یہ الیکشن نہیں یہ سیلیکشن ہوگی چک یہ الیکشن نہیں ہے اور میں نے یہ بھی یہاں تک بھی کہہ دیا تھا ایس اینلیسٹ کہ پیپس پارٹی بھی جیتے تو میں ایسے ریفرینڈم ہی مانوں گا کیوں کہ یہ جو سیمٹمز اس کے سیٹ اپ کر دیا تھے نا کر دیا گئے تھے اوپتہ چل رہا تھا کہ دوسرے کے گھوڑے کو مروانے کے لیے اپنے پیادے بھی مروائے گئے ہیں یہ نہیں ہے یہ بڑا بڑا سائنٹیفک یہ ریفرینڈم ہوا ہے تو اس لیے آپ نے جب دوزار آٹھ میں پیپس پارٹی ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے انیس سو پچاسی میں بی بی شہید نے جب بائیکارٹ کیا تو ابھی تک بی بی شہید جب زندہ بھی تھی پیپس پارٹی ابھی تک ریگریٹ کرتی ہے کہ ہم نے ہمیں بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کونسی تھیوری ہے کیا نیلسن منڈیلا بھی چھوٹے سیاستدان ہے کہ عمران نیازی صاحب دوزار آٹھ میں بائیکارٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی فرق نہیں پڑتا اور یہ آٹھے میں نمک نہیں پڑا زیادہ یہ بلکہ نمک میں آٹھا زیادہ پڑ گیا ٹھیک ہے پاکستان پیوس پارٹی کہتی ہے الیکشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں اسی طرح کی باتیں کر رہی تھیں دائر شہباز شیل صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے اور جو ہے پاکستان پیوس پارٹی بھی یہ بات کر رہی تھے کہ ہم بہر سریعت سے آئیں گے اور بھرپور انداز میں آئیں گے اور لیکن اور آپ نے کہا کہ ایک سرپرائز ہم دیں گے قوم کو کیسا سرپرائز تھا کہ ابھی بھی ابھی بھی پیوس پارٹی کمس ہم دوسرے نمبر پہ نہیں تیسرے پہ رہی سرپرائز بلکل ہوا ہے یا تو پہلے پہ آتی ہے دوسرے پہ رہی تیسرے پہ کیوں رہی بات یہ کیوں آپ کی لوگوں کی میں کمی آ رہی ہے لوگ کم ہے اور آپ کے کنڈیٹ بھی بہت کم تھے دیکھیں ریفرینڈم میں یہ ہوتا ہے ریفرینڈم میں دھاندلی نہیں ہوتی وہ سیلیکشن ہوتی ہے نا یہ دھاندلی کا میرے خیال میں شہر نہیں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ریفرینڈم ہوئے اس بات کو مان لے تیسرے دوسرے کی بات نہیں ہے نواز شریف صاحب اندر ہے ٹھیک نواز شریف صاحب کا پورا خاندان دنیا میں کرپ مشہر ہو رہا ہے وہ دوسرے پہ کیسے آگے یہ بھی تو ایک سوال ہے نا ہم جمہوریت کی بات کرتے ہمارا بیانیہ غلط ہے مجھے آپ یہ بتائیں آپ کے باس کنڈیٹ نہیں تھے نا دیکھیں ریفرینڈم ہو گیا اب آگے کی بات کریں ہمارے پاس سر ہم نے انتیس سے تینتالیس سیٹوں تک آئے ہم دو ہزار تیرہ میں جی تو وہ بھی ہمارے دیکھیں ینگ چیرمن جب روڈ پہ نکلے عوام میں نکلے تو انہوں نے دھماکے کر کے انہیں میسیج دیا کہ لیاری سے کیوں مار گئے آپ کے چھے میں لیاری تو بڑا گھر تھا اچھا چلے چلے مجھے یہ بتائیں یہ مجھے پتا تھا آپ نے سوال کرنا ہے اس کا کانٹر کسٹن ہے کہ وہ کیوں جیت گئے کون پی ٹی آئی پی ٹی آئی وہ کیوں جیت گئی بھائی پی ٹی آئی نے پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں لیاری کی بات کریں ہاں وہ بندہ جو بی بس پارٹی کہی تھا کونسلر بھی نہیں بنا کبھی ہم وہ کیسے جیت گیا بھائی ظاہر اس نے کام کیا سر یہ میسیج ہوتی ہے سر یہ میسیج ہوتی ہے آپ نے کمپین ہوتی ہے آپ نے کمپین ہوتی ہے جس سے لوگ متاثر کمپین سے اس کمپین ہوتی ہے آپ اس کو ڈیفائن نہ کریں مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے عمران بھائی دو ڈیمانڈ زرداری صاحب کے سامنے رکھی گئی تھی اور یہ صحافی ازراد ٹی وی پہ کہہ رہے تھے تجزیہ بھی ہو رہے تھے ایک ڈیمانڈ یہ کہ الیکشن ہم پوسپون کر دیتے ہیں نہیں الیکشن ٹائم پ ہوں گے وٹےور ڈیزرری District ٹھیک ہے جی�م نے پیٹی آئی کے ساتھ آپ کو زی nation کرے ہیں انہوں نے دونوں نہیں مانی تو انکو پیٹی آئی بھی کولیشن سر بات بالی بولہ سار بات میں اپنے بات کمپلیٹ ہونے دے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا دی مط리ہ نہیں گی تو ہمیں یہ میسیج دیا گیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہ میسی دیا گیا آپ مجھے بتائیں کہ لڑکانا سے بھی ہمیں ایک صوبائی سیٹ پہ ہروایا گیا اور دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے بادشاہ مروانے کے لیے یا شاہ جو بھی ہے وہ چیس کا گیم ہوتا ہے اپنے پیادے مجھے اب یہ بتائیں شاہ مہود قریشی صاحب ملتان سویپ کرتے ہیں صوبائی سیٹ وہ آر جاتے ہیں اپنی سیٹ اور بھی کسی کی نہیں اپنی تو اس لیے چودری نصار صاحب کو بھی جو ہے نا اسی اس سلاب میں کیونکہ کہ وہ بیانیاں جو تھا نا کہ نئی جی نئی یہ اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے زندائی صاحب تو کہتے ہیں پنجاب میں ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جب گورنمنٹ وہاں سے ختم کی تھی بلوچستان سے اور اپنے لوگ کو لے جائے تھے وہ تو اس وقت انہوں نے لاہور کے جلسے میں یہ بات کہی تھی یاد ہے آپ کو جا تو کیا ہوا کیا اب تو ظاہر ہے دیکھیں آپ یہ پولٹیکل پولٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں نا ان میں ہم کا مطلب یہ نہیں ہوتا پیپس پارٹیکل ہم سے مراد یہ ہے کہ ہماری ویل سے ہوگی اس میں کوالیشن ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے لیکن جب آپ ریفرنم کرائیں گے تو ہم اور تم کی بات نہیں رہتی پھر وہ ہی ہوتے ہیں نہ ہم نہ تم پھر وہ جب ریفرنم ہوتا ہے دوزار آرٹ میں آپ جیت رہے ہیں تو یہ یہ کہہ رہا تھے دوزار تیرہ میں جب یہ جیتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے تھے اب اس ریفرنم پہ لڑتے یہ کچھ عرصے بعد تاریخ چیخ چیخ کے بھولے گی انصر صاحب یہ کچھ عرصے بعد تاریخ چیخ چیخ کے بھولے گی اس ریفرنم کے بارے میں اب آگے بتائیں کہ جو انہوں نے عمران صاحب نے نیازی صاحب نے جو اپنا سب کچھ دکھایا تھا نا وہ اب پورا کرنے کی باری ہے سیمپل سے جو ساولین کورنر نے پلان دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے پانچ سیٹیں جیتی ہیں میں اس کی کالفکیشن بتاتا ہوں پانچ کیسے وہ بٹو صاحب سے بھی آگے نکل گئے نا بٹو صاحب نے چار دمائے لکھے تین پہ جیتے تھے پہلی میں بتاتا ہوں کیا ہے پہلی پہ انہوں نے کہا جی کہ میں تینتی سال اللہ کو نہیں مانتا تھا میں دریہ تھا وہ کالفکیشن ہوئی دوسری پہ انہوں نے نا شریف کی توہین کی وہ کالفکیشن ہوئی تیسری پہ انہوں نے کہا جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں مانتے ہی نہیں ہو پانچ فی پہ ان کی کالفکیشن ہوئی کہ وہ کادیانیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں پلس طالبان یہ دونوں چربہ ہیں دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اب مجھے بتائیں پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو ختمے نوع پر یقین رکھتا ہو اور جو مسلمان ہو ٹھیک ہے انساؤنڈ وغیرہ بھی آتی ہے یہ میں مذہب کی بات کر رہا ہوں وہ وزیراعظم یا صدر بن سکتا ہے عمران صاحب نے جب توہین رسالت کی ممتاز قادری کو دیکھ لیں یہ میں کمپیریزن دے رہا ہوں وہ فیکچول ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کیا کس وجہ سے کہ صرف سلمان تاثیر نے یہ بات کی تھی کہ یہ قانون کالا قانون چینج ہونا چاہی جس سے منورٹیز کو ایکسپورائٹ کر کے مارا جاتا ہے اس نے صرف قانون چینج کرنے کی بات کی تھی ڈائریکٹ بھی کوئی نہیں یہاں عمران صاحب کھلے عام سارا وائرل ہے ان کا ویڈیو وہ کھلے عام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا ہی کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور اس پر یہ کہتا ہے نہیں کیا میں ان سے پوچھ لیتا ہوں یہ موضوع جو ہے انہوں نے ابھی اپنی ہار کو ابھی اسلامی ایشو بھی بنانے ہیں انہوں نے اور یہ بناتے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ لوگوں نے کیسے کل دیا کے پی کے میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو کہتے رہیں گے نا اب ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے دوہزار تیرہ میں جو انہوں نے جو سیٹیں نون لیگ نے لی تھی یا انہوں نے پی پی نے لی تھی جو تو کیا وہ کیا تھا اب بھی ان کو دھانلی نظر آ رہی ہے ہم خان صاحب نے تو اپنے پہلے انٹریو اس میں جو ہے تو انٹریو میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اب ہم گورنمنٹ میں آ جائے جہاں یہ کہیں گے ہم وہ ہلکہ کھولیں گے وہ کھول ہرے ہیں ابھی تک ابھی دے الیکشن کمیشن کھول رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی کر رہا ہے مگر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کے کے ٹکی میں خود کے پی کے سے ہوں کے پکی میں لوگ جو ہیں وہ اندے بھی نہیں ہیں پاگل بھی نہیں ہے ٹھی کے وہ انہوں نے ووٹ دیا ہے اور انہوں نے دیکھ کے دیا ہے کہ کام ہوا ہے کے نہیں ہوا وہ وہاں کی ہوسپیٹلزں ہیں وہاں کے سکولزں ہیں وہاں کا نظام ہے وہ آپ کو جا کرے پولیس کا نظام ہے ہیلک کا نظام ہے پولیس کا نظام ہے وہ جا کے آپ جا کے دیکھیں گے تو پتہ ہے جو شاہد نا دو چیزیں صرف ہم نے دیکھی کے پی کے میں جو شاہد کی نہ رہے ہیں ساری دیکھیں نمبر ون نمبر دو جو انہوں نے کہا ہے نا کہ عمران حان صاحب نے کہا ہے تقریر میں کہ جتنے حلکے کلالیں اپنا ایک حلکہ جس کی حاجہ ساتھ رفیق نے اپلیکیشن دی ہم تو ہم تو چار حلکوں کا کہہ رہے تھے نہیں ہی سارے حلکے میں آپ کو بتاہی صاحب کو سپیچ نہیں کرنی چاہیے تھی اپنا لہوڑ کا آل کا کہہ کہہ کے حاجہ ساتھ رفیق نے اپلیکیشن دی ہے تو وکیل پیش کیا ہے کہ جا کے اپلیکیشن دے کہ یہ ریجیکٹ کریں اس اپلیکیشن کو کتنا بڑا پولو فیل متضاد ہے آپ نے اعلان ایک دن کیا اور ساتھ یہ یہ میرے بھائی نے بھی بات کی انصر صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہیلتھ یہ وہ اسپتال دیکھ لیں اسپتال ہوگا دیکھیں تو چیف جسٹس یہ کیا نظام ہے اور ہیلتھ کا نظام آپ کو پتہ ہے ان کو انہوں نے کنسلٹنٹ رکھا تھا اپنا کوئی یار دوست وائر سے آکے وہ کنسلٹنسی کرتا تھا منسٹر کوئی نہیں تھا یا وہ دوکت ہے اور صاحب خود شروع کیا خود دروہ تالے سر وہ تو بات ہوگی سب دیکھیں جی پاکستان کی اسٹری میں یہ پہلی ایک سیکنڈ جی مجھے پاکستان کی اسٹری میں پہلی گورنمنٹ ایک کے پی کے کی ان کی جس کی گورنمنٹ کے اپنے وزیروں نے اپنے وزیر اللہ پر پریس کنفرنس کر کے الزام لگائے ہیں اور ڈاکومنٹری الزام لگائے ہیں اور دکھائیں ہیں کہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہے رہیم اللہ یوسف سے یہ نیوٹل انیلیسٹ ہے ان کے کانوں سے دویں نکل گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں پی پی کو جو ہے کے پی کے سے وارے کر دی یا انہوں نے کانوں سے ہی ہے پشار میں ان کے پاس پی پی کے پاس ایک بندہ نہیں تھا ایک سوال کیا تھا رحمان ملک صاحب سے جب وہ یہاں آئے تھے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ جب کیونکہ الیکشن سے کافی گھر سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے پنجاب میں جو صدر بنائے ہیں وہ اپنی سیٹ خود ہار گئے تھے کیا نام ان کا کمر زمان کائرہ صاحب کہ وہ نہیں جیت پائے تھے تو وہ آپ کی پارٹی کو کیسے پنجاب میں جتوا سکتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کو دکھائی دیا نہیں دیکھیں وہ دو اسے ہیں نا ہمارے آپ پنجاب کے ایک ساؤتھ ہے نہیں میں وہ جواب دیتا ہوں نا ساؤتھ پنجاب جو ہے نا وہ وہاں پہ اچھا ساپ جیسے ہی ریزرٹ آئے سر نہیں سنٹرل پنجاب میں دیکھیں شہروں میں نون لیگ اور پیپس پارٹی کا اچھا خاصا ایک پہلے سے جانتے ہیں اور ساؤتھ پنجاب میں ساؤتھ پنجاب میں ہم نے سیٹیں نہیں ہیں پہلے سے زیادہ نہیں ہیں ایمن کے جمشید دستی جیسا بندہ آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں نا اور ان ناؤن بندے سے کوئی یہ بھی نہیں ہے سر بہت شکریہ آپ کا ابراہ میری صاحب آپ کا بہت شکریہ انصر محمود صاحب محمد ستارہ خان صاحب آپ کا ٹائم بہت کم تھا باتیں بہت زیادہ کرنی تھی اگلی کسی پرام میں پھر دوبارہ ابراہ میری صاحب آپ تشریف لائیے گا ستارہ صاحب آپ اور انصر بھائی آپ بھی انشاءاللہ آئیے گا پھر ہم بات کریں گے اگلی پرام تک لی جائے جی اللہ نی کے بعد